جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری ویڈیوز کے ثروہ آپ کو کتنی ہیلپ ملی ہے کسی نے اپنا آئیرز لائف سکلز ایونٹ ٹیسٹ پاس کیا ہے تو کسی نے اپنا یوکی سپاؤز ویزا انٹرویو کلیر کیا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اتنی ریسرچ کر کر آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتی ہوں اور آپ کو اسے پائدہ ہوتا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں آمین تو ریئر ویورز آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹ کر کے مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو میری انرجی اور زیادہ بوسٹ اپ ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مزید اچھا کانٹنٹ لے کر آؤں تو پس اسی طرح سے آپ جڑے رہیے سو بیس ویڈیوز کے ساتھ اور میں آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی انفرمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیوز تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم کوئی نیو ٹاپک ڈسکس کرنے والے نہیں ہیں بلکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ ہی کے میری ویڈیوز پر کیے ہوئے کومنٹس کے بارے میں جی ہاں یوکے سپاؤز ویڈیوز کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ نے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش سے اپنا یوکے سپاؤز ویڈیوز اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکیمنٹس چاہیے جو ہوم آفیس کی اہم ریکوائرمنٹ ہے اور آپ ان ڈاکیمنٹس کو کس طرح ہوم آفیس تک پہنچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو انٹرویو کال آ جاتی ہے اپنا ویزا اپلائے کرنے کے بعد تو اس میں آپ سے کیا کیا سوال پوچھے جا سکتے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات آپ نے کس طرح سے تیار کرنے ہیں تو میری اس ویڈیو پر کیے ہیں میرے بہت پیارے پیارے ویورز نے مجھ سے بہت سارے سوال جو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان کے جواب میں آپ کو دوں گی ویسے تو ان کے جواب میں ان کو دے چکی ہوں لیکن یہ وہ سوال ہیں جو بار بار میری ویڈیو پر مجھ سے پوچھے جاتے ہیں تو مجھے لگا کہ اس پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے مائنڈ میں بھی یہ قویسٹن ہو تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی جو بھی کنفیونس ہیں اس ویزا کو لے کر وہ دور ہو جائیں تو میں آج کی ویڈیو میں اپنے ویڈیو کے نام کے ساتھ ان کے کومنٹ چامل کروں گی اور پھر ان سوالوں کے جواب دوں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا رہنا ہے میرے ساتھ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ سہی لیکن آپ کے کسی فیملی میمبر یا کسی فرنڈ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو تو کویسٹن آنسر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ لوگ ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں کیونکہ سم ٹائم آپ کا کویسٹن دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو فل ووچ نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کے کویسٹن کا آنسر ویڈیو کے اندر ہی موجود ہوتا ہے مگر پھر بھی میں آپ کے تمام سوالات کے جواب ضرور دیتی ہوں تو چلیے پھر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو میں نے جو کومنٹس چوز کیے ہیں وہ یہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کومنٹ ایسے ہیں جو میرے بہت زیادہ فیورٹ ہیں اور ان کے فیورٹ ہونے کی وجہ میں آپ کو ویڈیو کے اندر پر بتاؤں گی اور ان کومنٹس کو بھی میں ویڈیو کے اندر پر شامل کروں گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اندر تک دیکھنا ہے رحمانہ بیگم کہتی ہے کہ مجھے تین ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے ویزا اپلائے کیے مگر ابھی تک آنسر نہیں آیا اور میرے سولیسٹر کہہ رہے ہیں کہ 2 ویڈیو تک ویڈ کر لیں تو میں خود کس طرح سے ہوم آفیس سے پتہ کر سکتی ہوں اپنے کیس کا اچھا یہ وہ question ہے جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے تو جب بھی آپ ہوم آفیس اپنے document سمجھ کرواتے ہیں تو ہوم آفیس آپ کو 8 to 12 ویڈیو کا time دیتا ہے DCN لینے کے لئے اب آپ کا DCN جلدی بھی آ سکتا ہے آپ کا DCN لیٹ بھی آ سکتا ہے لیکن آج کل کوویڈ کی وجہ سے 8 to 12 ویڈیو نہیں بلکہ 12 ویڈیو سے بھی زیادہ time لگ جاتا ہے تو اس لئے جن لوگوں کے ویڈے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کے آنسر نہیں آئے ہیں اور ان کو 12 ویڈ سے زیادہ ہو چکی ہیں تو آپ لوگ پریشان مت ہو تھوڑا سا انتظار کیجئے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ویڈے کا آنسر آ جائے گا اگر آپ کو اپنے document سمجھ کروائے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو پھر آپ home office call کریں اپنے case کا reference number دیں اور ان سے اپنے case کے بارے میں پوچھیں یا پھر جو acknowledgement email آپ کو آئی تھی اس email address پر آپ اپنے case reference number کے ساتھ ان سے اپنے case کے بارے میں inquiry کر سکتے ہیں ٹک ٹوک بلوگز نے مارچ 2019 میں even test پاس کیا تھا اور آپ انہوں نے visa apply کرنا ہے اور ان کا test expire ہونے والا ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مجھے test دوبارہ دینا پڑے گا تو یہ بہت ہی اہم question ہے دیکھیں جب بھی آپ IELTS life skills even test for UK spouse visa پاس کرتے ہیں تو آپ کے پاس کرنے کے دو سال کے بعد یہ expire ہو جاتا ہے یعنی اگر ان دو سالوں کے درمیان آپ نے اپنا visa apply نہیں کیا ہے تو یہ test آپ کو دوبارہ سے پاس کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کے test کے expire ہونے میں تین یا چار مہینے باقی ہیں اور آپ اپنا visa apply کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جب تک home office decision لے تب تک آپ کا یہ test expire ہو چکا ہو اور آپ کا visa refuse ہو جائے اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ make sure کریں کہ آپ کے test کے expire ہونے میں کم سے کم 6 مہینے باقی ہوں جب آپ اپنا visa apply کریں کیونکہ home office اس کو اگر دیل بھی لگ جاتی ہے آپ کا decision لینے میں تو آپ کا test expire نہ ہوا ہو یاسر احمد نے کہا ہے کہ ہمیں biometrics کا کس طرح پتا چلے گا اور وہ ہمیں کیسے بلائیں گے دیکھیں جس وقت آپ اپنا visa apply کرتے ہیں online application submit کرتے ہیں اسی وقت آپ کو time slots بھی دکھائے جاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے time slot choose کر سکتے ہیں اور پھر آپ جب appointment book کر لیتے ہیں تو آپ کو email آ جاتی ہے جس میں آپ venue time date sub mention ہوتا ہے آپ نے اس email کا print out لینا ہے اور print out لے کر اپنی biometric appointment والے دن آپ نے اس کو ساتھ لے کر جانا ہے مریم رفاقت کہتی ہے کہ انہوں نے UK spouse visa apply کرنے کے لیے اپنا new ID card بنوانا ہے اپنے husband کے نام کے ساتھ تو ان کو کون سا ID card بنوانا ہے اچھا جی تو اب جب آپ نے اپنا نام change کروانا ہے اپنے husband کا نام اپنے نام کے ساتھ لگوانا ہے تو آپ نے simple cnac card بنوانا ہے اور make sure کریں کہ جو address آپ کے husband کے ID card پر ہے وہ ہی ایڈرس آپ کے ID card پر بھی ہونا چاہیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ وہ Urdu میں ہے یا انگلیش میں ہے حاف رحمان کہتے ہیں یہ UK میں ہے اور انہوں نے بنگلہ دیش سے اپنی وائف کو UK بلانا ہے spouse ویزا پر تو ویزا کون اپلائے کرے گا یہ خود یہاں UK سے کریں گے یا پھر بنگلہ دیش سے ان کی وائف اپلائے کریں گی UK spouse ویزا کی جو اپلیکیشن ہے یہ آن لائن ہی سممیٹ ہونی ہے اب آپ چاہے بنگلہ دیش میں ہے UK میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے آن لائن ہی اس اپلیکیشن کو سممیٹ کروانا ہے اگر آپ کی وائف بنگلہ دیش میں ہے آپ UK میں تو آپ جو پہلے سے گریجوئٹ ہے کیا اس کو A1 ٹیسٹ کا سیٹیفیکیٹ لینا پڑے گا دیکھیں آئیلز لائف سکلز A1 ٹیسٹ فور UK سپاؤز ویزا کا سیٹیفیکیٹ ہے یہ بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے ہوم آفیس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم آفیس والے اس چیز کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص ان کے کنٹری میں آ رہا ہے کیا وہ یہاں کی لینگویج بول سکتا ہے اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتا ہے اور کیا دوسرے کی بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے تو اگر آپ پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام انگلیش میں تھے تو پھر آپ نے UK نارک سے اپنی جو ڈگری ہے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے اس کی پوری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے کہ اگر آپ گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہے تو آپ کس طرح سے UK نارک کے تھرور سٹڈی کی ہے سمر فاطمہ کہتی ہے کہ کیا UK سپاؤز ویزا کا انٹرویو انگلیش میں کنڈکٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا question ہے دیکھیں آپ UK جا رہے ہیں اور وہاں پر انگلیش زبان بولی جاتی ہے تو اس لیے آپ کا جو انٹرویو ہے وہ انگلیش لینگویج میں ہی ہو گا محمد کیسر کہتے ہے کہ انگلیش نکاح نامہ کون translate کرے گا دیکھیں جس طرح سے اردو زبان میں نکاح نامہ available ہے اسی طرح سے انگلیش زبان میں بھی نکاح نامہ available ہے آپ کو کہیں پر اس کی translation کروانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آپ پہلے سے بول دیں کہ انگلیش اور اردو دونوں زبان مالا نکاح نامہ لے کر آئیں تاکہ آپ اسی وقت اردو اور انگلیش دونوں نکاح ناموں پر سائن کر دیں تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور آپ کو مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہے سنم ہیات کہتی ہے کہ ایون ٹیسٹ کے لیے پیمنٹ کیا ڈیبیٹ کارڈ سے ہونی ہے اور کیا یہ ڈیبیٹ کارڈ ہمیں ٹیسٹ والے دن ساتھ دے کر جانا ہے دیکھیں یہ جو ٹیسٹ ہے نا اس کی فیس آن لائن ہی سبمیٹ ہوتی ہے اور سم ٹائم جس جگہ پر جا کر آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا انسٹیٹ بھی آپ کے لیے اس ٹیسٹ کو بک کر دیتا ہے اس کی جو فیس ہے وہ اپنے ڈیبیٹ کارڈ سے پے کر نہیں ہوتی ہے اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ نہیں ہیں وہ آپ کا یہ ٹیسٹ خود بھی بک کر دیتی ہے دیکھیں ہوم آفیس کی ایسی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے ہزبن کا نام لگانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ اپنا نام چینج نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے آپ اپنے فادر کے نام کے ساتھ بھی اپنا ویزا اپلائے کر سکتی ہے آپ کا جو میریج سیٹیفیکیٹ ہے وہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ آپ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی ہے تو اب چلتے ہیں میرے فیوریٹ کومنٹ کی طرف ویڈیوز سے اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنی محنت سے ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لے کر آتی ہوں تو آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے ہلپ لیتے ہے تو چلیے دیکھتے ہیں وہ میرے کون سے جن کی ہلپ ہوئی ہے ان ویڈیوز کے ثرو بیوٹی گرل فیدا حسین گرجیت کور تنزیلا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہلپ ثابت ہوئی اور آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری میری ویڈیو سکھی thank you so much یہ تھے وہ بہت ہی important questions جو میں نے بہت سارے comments میں سے چیز کی ہے اگر آپ کے mind میں بھی کوئی question ہے اس کے documents کے حوالے سے اور آپ نے اپنا ویزا کس طرح سے سمجھ کروانا ہے تو آپ comment box میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ next ویڈیو آپ کے questions پر بناؤں تو ملتی ہوں اب کسی next ویڈیو میں لیکن اگر آپ کے mind میں کوئی suggestion یا کوئی topic ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے اس پر ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا تو ملتی ہوں اب next ویڈیو میں تب تب کیلئی دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد اور اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ